ابھی کام نہیں آتا اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جب ڈاکٹر فاطمہ جناح میڈیکل کوالج سے آغاز کیا تو وہاں سے ہی آج جو میرے بھائی نے بات کی کہ میں سیاست میں نہ تو روزگار کے لیے آئی ہوں اور نہ میں سیاست میں کاروبار کے لیے آئی ہوں کیونکہ یہ دونوں کام کرنے ہیں تو روزگار ماشاءاللہ بلیسٹ روزگار ڈاکٹر سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے اور اگر وہ کاروبار کرنا چاہے تو پاکستان کے اندر ہیلتھ انڈسٹری سے اچھی انڈسٹری کو ہی نہیں تو یہ دونوں کام ایک ڈاکٹر جو ہے اگر وہ ٹھان لے کے اس نے کرنے ہیں تو اس کو پروفیشنلی لائسنسٹ اور ایلنو سی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایلنو سی اس کو کسی اور شعبے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہ سوشل کاز جو ہے یہ کیسی نوبل کاز ہے کہ آپ کو اس کاز کے ساتھ جو لوگ یہاں جھڑے ہیں میں سب سے پہلے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں میں آج ایک پیغام لے کے آئی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے اندر ہیلتھ ری فارمز کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو ایجنڈا آگے لے کے چل رہی ہے اس کے ٹی او آرز کیا ہے عمران خان میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ ہی اس ناڈ اپالیٹیشن میں کہتی ہوں ہم ناڈ اپالیٹیشن کیونکہ سیاست دان بننا اور سوشل ورکر بننا دو مختلف چیزیں ہیں اور جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ جب کسی منصب پہ مرتبے پہ پہنچتا ہے تو اس کی پرارٹیز انسانیت اور انسانی کاس کے ساتھ اتنی ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو ناممکن کو ممکن کر کے حکومتی ایوانوں میں آیا اور شوکت خانم ہاؤسپیٹل آپ کے سامنے تھا کہ کینسر یہاں اس ملک کے اندر کس انداز سے ایک غریب کے لیے درد سر بنا ہوا تھا امیر کے لیے نہیں کیونکہ وہ فورڈ کر سکتا ہے وہ مہنگی ٹریٹمنٹ جہاں چاہے وہاں جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے لیکن جو چیلنج تھا وہ آپ کے ان مستقع اور نادار مریضوں کے لیے تھا وہ پبلک ہاؤسپیٹلز کے اندر تڑپنے والے جس میں ایٹی پرسن لوگ جو ہیں وہ بہتر کوالیٹی ہیلتھ کیر نہ ملنے کی وجہ سے ہاؤسپیٹلز کے دروازوں کے آگے ایڈیا رگڑتے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور میں نے ایز ای سٹوڈنٹ سوشل ورکر اور فاطمہ انہا میڈیکل کالیش کے اندر سٹوڈنٹ فرڈیشن فر پور پیشنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنا کے پانچ سال ہم نے فری میڈیسن فری بلڈ ڈونیشن فری ایمبولنس ساویس کی سہولت دی اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس کالیش کے اندر آئے اور وہاں پبلک ہاؤسپیٹلز کے اندر جو آنے والا مریض ہے نہ وہ کوئی جگیردار ہے نہ کوئی سرمایہ دار ہے نہ کوئی بہت بڑا اس کے پاس وسائل ہے وہاں جس نے آنا ہے وہ سستا علاج مالجا خریدنے نہیں آتا وہ سستا علاج مالجا اس توقع کے ساتھ لینے آتا ہے کہ یہ میری سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ میری حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں پاکستان کا جو طارف ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست کا طارف ہے اور اسلامی فلاحی ریاست میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہری کے لاج مالجے کے لیے اس کو بہترین سہولتیں دستیاب کرے اور اس تڑپتی سستی انسانیت کے لیے شجر سایہ دار بنے اور اس کی زندگی کو بچانے کے لیے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن اس کی موت کو آسان بنانے میں اور زندگی کو بچانے میں اپنا قلیدی کردار ادا کرے لیکن آپ میرے شعبے سے جو اکثریت لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پبلک ہاسپٹلز میں کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر پتا ہے کہ وہاں ہمارے ہی لوگ نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو ڈیووٹڈ ہیں کمیٹڈ ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور اپنی کاس کے ساتھ کھڑے ہو کے دن رات آسان انداز سے انسانیت کے زخموں پہ مرم رکھنے میں مصروف عمل ہے لیکن ٹین پرسنٹ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں ہاسپٹلز میں بیٹھے ہمارے ان مریضوں کا استحصال اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو سرکاری ہاسپٹل میں ویری ویل پروفیشنل اور جو اس کا ایکوریٹ حق تھا وہ دے دیا اور وہ ٹریٹمنٹ اس کو جو میرے پاس کلز ہیں وہ یہاں پبلک ہاسپٹل میں دستیاب کر دی تو یہ پرائیوٹ ہاسپٹلز کے دروازے بند ہو جائیں گے اور یہ یہاں سے پیشنٹ کو مائیگریٹ کرنا ٹرانسپورٹ کرنا اور سرکاری ہاسپٹل سے پرائیوٹ ہاسپٹلز تک کا جو سفر ہے اس کی داستان بڑی تکلیف دے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لمحے بھی دیکھی ہیں وہ منظر بھی دیکھی ہیں اور کس طرح ان غریب مریضوں نے اپنے گھروں کے برطن بیچ کے اپنے عزیز و کارب سے کرزے لے کے اپنی زمینیں گھر بھی رکھ کے پرائیوٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروایا ہے میں آپ میں سے ہوں اور میں ان تمام حقائق کو جانتی ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پاکستان کو ان دس پرسنٹ میڈیکل پروفیشنلز کے حوالے کر دیا جائے یا جو نوے پرسنٹ درد دل رکھنے والے ڈاکٹرز ہیں ان کی طاقت کو گڑھا کیا جائے اور ایسا ریلیف پروگرام سامنے لائے جائے کہ جو حکومت وقت کرنا چاہتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں میڈیکل پرائیوٹ میڈیکل کالیجیز کے خلاف نہیں ہوں لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جو پبلک میڈیکل کالیجیز میں پڑھنے والے ہیں وہ میرٹ پہ دن رات محنت کر کے ان میڈیکل کالیجیز میں اڈمیشن لیتے ہیں تو دوسری طرف پیرلل سرمایہ داروں کے بچے ان مالداروں کے بگڑی اولاد جو میرٹ پہ نہیں آتی تو وہ پیسے سے سیٹیں خرید کے اس میڈیکل شعبے کے اندر جب اس بچے کو داخل کرواتے ہیں جس کی کمیٹمنٹ میڈیکل کالز کے ساتھ نہیں ہے جو میرٹ پہ نہیں آیا لیکن چونکہ اس کے والد کو سٹیٹس چاہیے اس کی والدہ کو اس کے لیے اچھا رشتہ چاہیے کہ اس کے ساتھ لیبل آگ جائے گی یہ ڈاکٹر ہے کیونکہ سوشل سٹیٹس اب پہ جائے کہ اس معاشرے کے اندر جائیں ڈاکٹر کی عزت ہے اس کے نام کے ساتھ ایک نتی ہو جائے لیبل تو وہ پرائیوٹ مشنوم گروت جو میڈیکل کالجیز ہیں ان میں جب ان کو داخل کرواتا ہے تو اس کے بعد وہاں سے جو بچے ٹرینڈ ہو کے باہر نکلتے ہیں آج میں دیکھتی ہوں ان میڈیکل کالجیز سے ٹرینڈ بچے جب سرکاری ہاسپیٹلز کی زیند بنتے ہیں تو آج آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ ہمارے اس طرح سے مسیحہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ کڑے ہوں اور اتجاج کر رہے ہوں کیونکہ جس نے کروڑ روپے کمائے ہیں جس کو ان کے والدین نے ان کے اوپر خرچ کی ہیں ایک پرائیوٹ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بنانے میں منیمم ایک کروڑ روپے کا خرچ ہے تو جس نے کروڑ سے زائد خرچہ کر کے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا ہے اب اس کو جلدی ہے کہ وہ پیسے واپس آنے چاہیے اب جلدی جو ہے وہ ریٹرن آنا چاہیے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن آنا چاہیے اس ریٹرن میں وہ کاس کو بھول جاتے ہیں اور اکثریت جو ہے انفرچونٹلی وہ ان ہاسپیٹلز کے اندر جو پبلک ہاسپیٹلز ہیں وہاں پہ پھر اس مریض کے ساتھ وہ رشتہ جو ڈاکٹر کا اور مریض کا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کمزور ہوتا دکھائی دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریض جو ہے جس کو ہم بھوکے پیاسے اپنے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی ڈیوٹی اور چوبیس چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی بھول جاتے تھے کہ ہمیں اپنے لئے کچھ کھانا بھی ہے تو وہ مریض آج پرائیوٹ میڈکل کالیجوں سے ٹرینڈ ہوئے ڈاکٹرز کی طرف حسنت سے دیکھتے ہیں کہ میرا وہ ڈاکٹر کی در کھو گیا جو میری تکلیف کے ساتھ اڑکتا تھا اور جو میری صحت کو پرارٹی دے کہ مجھے صحت مند ہوتا دے کہ اس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا اور جو میرے زخموں کو دے کہ گبرا جاتا تھا اور میرے لئے اتنا ہی بجین تھا تو یہ سارا جو اس وقت معاشرتی تنزلی کا شکار ہمارا شعبہ تیب ہے اس کو امپروو کرنے کے لئے اب اس حکومت کا جو عصم تھا وزیراعظم پاکستان نے جو اس قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں ہیلتھ ری فارمز لے کے آنگا میں یہ صحت کا جو گلہ سڑا نظام ہے اس کو ملیہ میٹ کروں گا اور اس کی ری سٹرکچرائزیشن کروں گا اور اس کے اندر جو ہے اپنے ہیلتھ سٹرکچر کو دور حاضر کے جدری ترین تقاضم کے ساتھ ہامانگ بناوں گا اور میں یہاں ری فارمز لاؤں گا اس شعبے کے اندر سروس ٹرکچر کو گروف کروں گا جزا اور سزا کا نظام لاؤں گا جو پرفارم کرنے والے ہیں ان کو میرٹ پہ نوکریاں ملیں گی اور ان کی پرموشن ہوگی ان کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے سروس ٹرکچر خود ان کو پروٹیکٹ کرے گا ان کا سیلری سکیل اتنا اہم ہوگا کہ انہیں کسی سیاستان کے دروازے کے باہر بیٹھ کے اپنی پرموشن کے لیے سفارشیں نہیں کروانی پڑے گی اس کی کیپیبلیٹی اس کی پروفیشنل سکیلز اور اس کا جو اوورال کنٹیبیوشنز ہیں وہی اس کا تعرف ہوگا اور اسی سے وہ آگے جائے گا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریزسٹنس آتی ہے وہ بینیفیشریز جو ہوتے ہیں اس نظام کے اس کے راستے میں آنکھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے وہ مسیحہ قوم کے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ان ریفارمز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہمارا بیسک جس کے لیے یہ سارا سسٹم ترتیب دیا گیا اور ایکس چیکر کے پیسے سے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ان ڈاکٹرز کو ان پیرامیٹکز کو ان ہیلتھ پوفیشنلز کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں وہ ایلٹی میٹلی ان کا علاج مالجہ سفر ہوتا ہے تو وزیراعظم پاکستان کی جو اس قوم کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ میں نے یہاں ہیلتھ ریفارمز لانی ہے اور جو تبدیلی ہے وہ آپ اس بات سے اگاہا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ سٹیٹس کو کو چیلنج کرتے ہیں وہاں ریزسٹنس آتی ہے جہاں آپ بزنس ایس یوجول جو ہو رہا ہے اس کو روپتے ہیں اس کے راستے میں رکافٹیں ڈالتے ہیں وہاں آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرے جاتے ہیں رکافٹیں ڈالی جاتی ہیں آپ کو قدم ہر قدم با قدم ان رکافٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے لیکن ایسی صورتحال میں جب لیڈرشپ کمیٹڈ ہوتی ہے اپنی کاس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جاری ہے تو پھر اس قسم کے ہیلے بہانے اس کو منزل تک پہنچنے میں کسی طرح بھی رکافٹیں ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوتے پھر ایک رول آ جاتے ہیں آپ کی گورنمٹ کا ایک رول آ جاتے ہیں آپ جیسے پرائیوٹ پارٹنرز کا اور پاکستان کے اس معاشرے کے اندر جو ہیلت سٹرکچر کی سرجری وزیر اعظم پاکستان اور یہ حکومت کرنے کے لیے پر اعظم ہے وہاں ہمیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں جانا ہے اور میں آپ جیسی تنظیمیں جو دنیا بر میں انسانیت کی خدمت کے لیے برسر بکار ہیں اور کام کر رہے ہیں کمیٹڈ ہیں میں آپ جیسے لوگوں کو پاکستان کے لیے نہ صرف آپ قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بلکہ اس دھرتی کا کرزہ آپ پہ اور اس مٹی کا کرزہ ہے اور اس دھرتی ماں کا کرزہ لٹانے کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں میں آپ کو دل کی اتھا گنائیوں سے ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آپ کی صلاحی کو سراجہ تحصیل پیش کرتی ہوں اور میں یہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ now it's the time to pay back to your holy country and place اور اس میں especially overseas پاکستانی میں خود پہ چونکہ ایک overseas پاکستانی رہی ہوں مجھے اس تڑب کا احساس ہے مجھے اندازہ ہے اس لگن کا کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھا پاکستانی جو ہے وہ اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے وہ health indicators کو دیکھتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ دنیا آج کے جدید ترین دور میں جس طرح mother and child health challenges کو address کر چکی ہے آج بھی ہمارا infant mortality rate اور mother's mortality rate پورے region میں سب سے highest ہے آج بھی وزیراعظم پاکستان جب بات کرتے ہیں تو وہ stenting growth کو priorities دیتے ہوئے اس حکومت کا agenda number one بیان کرتے ہیں آج جب دنیا کے سامنے ہم اپنے آپ کو compare کرتے ہیں تو hepatitis جیسا killer جو ہے آج بھی پاکستان کے اندر اس کی ratio جو ہے دنیا کے دیگر ممالکہ سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے آج بھی ہمیں جس analysis اور evaluate کرنے کے لیے assessment program کرتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ جو health challenges ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی سمنت میں بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو اب وقت آگیا کہ آپ میں اور ہم سب جو اس حال میں بیٹھے ہیں ہم ان challenges کو overcome کرنے کے لیے اپنی professional ذمہ داریوں کو ادا کریں جو میرے حصے کا کام ہے میں policy maker میں legislator ہوں میں آپ کے governance کے system کو support کرنے کے لیے ایک reform agenda کو آگے لے کے چلنا جاتی ہوں آپ لوگ implementing partners ہیں ہمیں مل کے policy maker کو اور implement کو gloves in hand کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ جیسی organizations جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے health challenges کو address کرنے کے لیے بیتاب ہیں پاکستان کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں آپ کو وہ ideal conducive environment بام پہنچانے کے لیے تیار ہیں آپ آئیں آگے بڑھیں اور ہم آپ کو ہر صوبے کے اندر جہاں ہماری حکومت ہے ہم آپ کے ساتھ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ دنیا بر میں جہاں بھی health security کی بات آئی ہے دنیا بر میں جہاں سب سے بڑا چیلنگ ہے کہ پریونشن is بیٹر دین کیور تو ہماری اسی پرسٹ بیماریاں ہمیں لا علمی سے ایک دوسرے کو وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں کمینیکیبل ڈیزیز اور نان کمینیکیبل ڈیزیز یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو پاکستان کی ہیلتھ ہائیجن سے جوڑنا جس کو ہمارے سلیبس کا حصہ بننا چاہیے جس میں ایڈوکیسی سنسٹائزیشن اور اویرنیس ہمارا وہ پرائیم ایجنڈا ہے اور جو کیلکلم ایڈوکیشن منسٹری ہیلتھ منسٹری کے ساتھ مل کے آگے لے کے چل رہی ہے آپ کو یہ جان کے پوشی ہوگی کہ ویو ایچو میں کام کرنے والا ہمارا جو ایک پاکستان کا سپوت ہمارا بائی وزیراعظم پاکستان ان کو ہیلتھ سیکٹر میں ایزا ایس ای پی ایم لے کے آئے ہیں اس لیے لائے ہیں کہ یہاں کوالیٹی ہیلتھ کیئر جو ہے اس کو انشور کیا جائے اور اس ٹب کے شعبے کے ساتھ جو سب سے اہم آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کی میڈیسنز ہیں ڈراغ جہاں ریگولیٹر کوئی نہیں تھا ڈراغ ریگولیٹری آثورٹی جو بنی جو یہ گیارہ ماہ کا صرف کلیل سارسہ مجھے موقع ملا ہیلتھ منسٹری کو ہیڈ کرنے کا اس دوران میں ڈراغ ریگولیٹری آثورٹی بنانے کا یہ چھوٹا سا جو مشن تھا یہ میرے دور میں یہ ڈراغ بنی تھی اور میں اس کو دنیا کی دیگر جو ہماری ریگولیٹری ایجنسیز ہیں آپ کی ایف ڈی ای 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 آپ کی یوکی کے ساتھ انڈیا باقی جگہوں پہ جہاں میڈیسن کی کوالیٹی جب تک ہم اس کو انشور نہیں کرتے جب تک ہم سب سٹینڈر اور سپوریس میڈیسن جو ہیں اس ملک میں جب کوئی تڑپتا سسکتا مریض اس کے لیے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری اللہ کے بعد کوئی علاج مالجے کے ساتھ جڑی چیز ہے تو وہ دعائی ہے تو وہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے کہ جو وہ اسے واحد وہ حق اس کا جو دعائی اس کو سب سٹینڈر نہ ملے اس کو سپوریس میڈیسن نہ ملے کوالیٹی میڈیسن ملے تو حکومت پاکستان جو ہے وزیر آزم کی ہدایات کی روشنی میں آپ کی ڈرائب کو ری آرگنائز ری سٹرکچرائز کرنے جاری ہے اور اس کو دنیا کی باقی جو ہماری ڈراغ ایجنسیز ہیں ان کے پیرلل ری ویم کرنے جاری ہے اور اس سے علاوہ آپ جیسے جو ہیلتھ پارٹنرز ہیں یہ کازمی صاحب کو آج یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ میں الیکشن ہار ہوں یا میں الیکشن جیتوں میرا یہ ودیرہ ہے اور میری یہ کمیٹمنٹ ہے کہ میں نے سنڈے جو اپنے ہلکے کو دینا ہوتا ہے اور یہ پچھلے سنڈے چونکہ میرے ہلکے میں تھے اور یہ میرے دیرے پہ تھے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے کہ جتنے اس حال میں لوگ بیٹھے ہیں میرے دیرے پہ بیٹھے صرف اس بات کے منتظر تھے کہ میں ان کو ان کے دکھوں کے مداوے کے لئے کردار ادا کروں اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پہنچانے کے لئے اپنا رول پلے کروں اور ان کو ہر وہ بیسٹ پوسیبل ریلیف دینے کے لئے اپنی کوشش کروں تو ڈاک صاحب آپ کا آپ کی ٹیم کا کام وہی ہے جو میرا کام ہے اور کمیٹمنٹ بھی وہی ہے جذبہ بھی وہی ہے صرف دونوں کا لیبل ڈیفرنٹ ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کدھر ہوں آپ کدھر بیٹھے ہیں یا یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس حال میں یہ کس کس منصب پر فائز ہیں ان کی کون کون سی آفیس ڈیوٹیز ہیں یا جاب جو بھی ان کی الوگیشن ہے وہ کوئی بیٹھے ہوں اگر آپ اپنی کاس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو آپ اپنے میشن کو ٹرانس فارم کر سکتے ہیں ٹو ریالیٹی اور آپ کا یہاں آنا اور میرے لوگوں کے لیے اچھا سوچنا ان کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر جو مستقبل کے معماروں کے لیے سرف کرنا یہ ہمارے لیے ایک ایسا عزاز ہے کہ میں آپ کی ان سرویسز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آپ کو ری ایشور کرتی ہوں کہ آپ قدم بڑھائیں آپ کے ہر قدم کے ساتھ ہمارے قدم جنے گے اور انشاءاللہ آپ تو ہم ان قدموں کو طاقتور ڈپرائیوٹ ڈیسٹیچوٹ کمیونٹی جو رورل ایریاز کے اندر ہیں اس طرف ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ستر پرسنٹ سے زائد عبادی جو دہاد میں رہتی ہے وہ آج بھی پینے کے ساپ پانی سے محروم ہے ہماری وہ ستر پرسنٹ جو کمیونٹی ہے وہاں آج بھی سیف ڈیلیوری نہیں ہے وہاں آج بھی ہمارے مائیں جو ہیں اس لیے موت کے موں میں چلی جاتی ہیں کہ وہ دائے ہینڈلنگ سے ڈیلیوری ہو رہی ہے یا ماں مرتی ہے یا بچہ مرتی ہے یا دونوں مرتے ہیں تو ہمیں مل کے جو حکومتی سطح پر کرنے والے کام ہیں وہ حکومت کرے گی ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے لیکن جہاں حکومتی سرویسز کو آپ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہاں ہمیں آپ کا تعاون ہر جگہ درکار ہوگا اور انشاءاللہ میں آپ کی کلیگ کی حسیت سے اور اس قوم کی بیٹی کی حسیت سے بین کی حسیت سے ایک مانگی حسیت سے جو میرا رول آپ ڈیفائن کریں گے میں آپ بشانہ بشانہ اس رول کو امہت داری سے ادا کروں گی میں آپ کو اس کامیاب کانفرنس کے نقاط پہ دل کی ادھا گرائیوں سے مبارک بات دیتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ جتنے لوگ یہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اس لیے کہ یہ سب آپ کی کاز کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور یہ آج آپ کی کاز کو سلام کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں میں جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں مجھے پتہ کہ اسلام آباد کی ٹھٹرتی سردی میں کوئی پلاننگ کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے اور آپ لوگ نے آج یہاں آگے اس کاز میں اپنا حصہ ڈالا ہے میں آپ سب کو بھی خراج تحسیم پیش کرتی ہوں اور میں اللہ کے آگے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ملجل